لگاتار بڑھ رہی گرمی سے جہاں لوگ پریشان ہیں صبح دوپہر دیکھو تو لوگوں کو گرمی سے کوئی راحت ملتی ہی نظر نہیں آ رہی ہے سورج دیوتا لگاتار اپنا کہر برسا رہے ہیں دوپہر میں اور رات کو بجلی ویبھا کی جس طرح سے منمرضی دیکھنے کو مل رہی ہے اور مجبور کر رہی ہے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کے لیے اس وقت میں یہاں پر سنجن اگروں ڈگیانے کے بیج میں یہ علاقہ بڑھتا ہے یہاں پر آیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر سیر کر رہے تھے لیکن جیسے ہی ہم ان کے پاس آئے تو یہ اپنی پریشانی لے کر یہاں پر ہم سے بات چیت کی اور پریشانی یہی ہے کہ بجلی کے جو لگاتار کٹ ہو رہے ہیں خاص کر رات کو وہ کافی پریشان کر رہے ہیں جس سے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے انہی سے ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے گھنٹے بجلی آتی ہے کیا بجلی آتی بھی ہے یا پھر صرف نام کی یہ بجلی ہے سر کیا نام آپ کا میرا نام ساتپال شرم ہے جی ساتپال جی بجلی آتی بھی ہے یا سرم نام کی بجلی ہے دل میں پانچے گھنٹے ہارلی آتی ہے بلک بجلی ہے نہیں سبھی لوگ جہاں پریشان ہیں رات کو بھی نہیں ہوتی جی ہماری یہی کوش ہے ہماری بجلی جہاں بیجے کوئی بات کریں جہاں ہے نہیں لوگ بڑے پریشان ہیں بجلی بہت پریشانی ہے جی بجلی تین چار کارٹے آن دی ہے جہاں ادھا گھنٹہ آئے تو دو گھنٹے بجلی بہت ہی پریشانی ہے بچے پریشان ہیں بڑے پریشان ہیں جوان پریشان ہیں راتی نندر نہیں پہنڈی ہے کنی کنی دیارتا کٹ رو اندر آتی لائے تو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بہت ہی پریشانی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت میں یہاں پہ بڑھلی بند ہے اور یہ ایک پارک ہے یہاں پہ لوگ سیر کرنے کے لئے آتے ہیں تو اس کارن یہاں پہ بڑھلی ہے لیکن اگر محلے کی اگر ہم بات کریں تو لائٹ بند ہے نا اس وقت بلکل بند ہے جی آدھا گھنٹہ آتی دو گھنٹے بند رہتی ہے ہاں شیڈیول کٹ رہے ہیں جس کی بہت سب لوگ پریشان ہیں تو ایڈمنٹریشن اس کی طرف دیان دینا چاہیے کہ اس کو جو سٹیشن ہے اس کو آپگریٹ کرنا چاہیے تو آپ نے بجلی بہا کے عدکاریوں سے ملاقات کی کہ اتنے کٹ کی ہو رہے ہیں کہ وہ نہیں لگا تار بجلی دے پا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرانس فارم ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اس لئے بند ہو رہی ہیں تو وہ کہیں ٹھیک ہو جائیں گے ابھی جو ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک تھوڑتے ہوڑی رہی ہے بہت ہی پریشان ہے اس پر یہ بانہ باجی ہے دپارٹمنٹ والوں کی جب سلیل شہرمہ جی منسٹر بنے تھے تب انہوں نے ایک بار انہوں کو بولا تھا تو پوری بجلی آتی تھی چلو بچوں سے بات کرتے ہیں لائٹ آتی ہے کیا کرتے ہو پھر جب بجلی بند ہو جاتی ہے تو مچھے کھاتے ہیں اور پھر یہاں پہ گومنے آیاتے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کہ ساتھ ہی یہ نہر بھی بہتی ہے اور جس کاراں تھوڑی سی تھنڈی سی ہوا جب چلتی ہے تو یہاں پہ راحت ان لوگوں کو ملتی ہے تو رات کو بھی آپ یہی پہ ایسے ہی ہر ٹائم کا یہی سیم سیم اسکیوز ان کے پاس اور ہارڈلی جب بھی ان کے پاس جائے ایک بات تھی کہ اگر ٹھیک ہے میں نے والا ہے ٹائم بتا دو فریم کٹ کا کہ ٹھیک ہے ایک گھنٹہ آئے گی ایک گھنٹہ بند رہنے چاہیے یہاں دو گھنٹے ایک گھنٹہ آئے گی وہ کوئی فریم نہیں ہے اور رات کو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پندر منٹ لائٹ آتی ہے وہ اس کے پاس ایک گھنٹہ بند ملکہ کٹی نیو کیا ہے ہوتے ہیں گھنٹہ بندر منٹ لائٹ آتی ہے اس ٹائم بندر منٹ کی خالی فریکچیوشن ہے ملکہ کنٹینو لائٹ تو آئے گی نہیں جو آئے گی وہی فریکچیوشن کے ساتھ آئے گی جو گھر میں اسی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوبارہ فین سے ہی کام چلانا پڑتا ہے تو کیا فائدہ موڈن ہونے کا آگے آنے کا تو یہ سیٹیس آئی بلکل نہیں کرتے ہیں ان کے پاس جاؤ ان کے اس کو یہ آنسر نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب راجعپال شاسن ہوتا ہے تو زیادہ کام اچھا ہوتا ہے مہلاو سے ہم بات کریں گے کیونکہ سب سے زیادہ مشکل ہیں انہی کو آتی ہیں بچوں کو سنبھالنا ہے وقت پر کھانا نہ ملے تو پھر ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں بنا کیا کر رہے ہو لائٹی نہیں آتی ہے سر بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے ہم پوری پوری رات جاگے ہوتے ہیں کئی پانچ منٹ آتی ہے کوئی تین گھنٹے کاٹ مارتی اس لئے ہم بڑے پرشان ہوئے ہیں اور کھانا بنانے میں تو دکھت آتی ہے گرمی اوپر ستنی پڑ رہی ہے تو کھانا بنانے میں تو دکھت آئے گی لائٹ آئی نہیں رہی ہے تو پھر جب لائٹ بند ہوتی ہے تو یہیں پہ گھومتے رہتے ہیں آپ سب گھومیں کیا کریں گے اس ٹائم گھوم رے گھومنا پڑتا ہے گھومیں کی چھوٹے چھوٹے بچے آپ بتائیے دین رات لائٹ نہیں آتی ہے تو کیا کریں کام نہیں ہوتا گرمی سے گھومنا یہ بہت بند ہو رہی ہے لائٹ کی بہت پریشانی ہے ہم اتنے پریشان ہو گیا بچوں کو رات کو نیند بھی نہیں پوری ہوتی ہے اتنے پریشان ہو گیا بار بار کہاں گھومنے آئیں پارک میں ہم بہت پریشان ہو گیا ہم تو یہی بولتے کہ لائٹ آنے چاہیے یہاں پھر ایک بار جو کٹس ہے وہ فکس کر دیا جائے کہ ہاں کچھ ٹائم اتنے ٹائم ہے اتنے ٹائم ہے آپ کٹ رہے گا تو جو بھی کام ہو آپ نپٹا سے بار بار بند ہوتی ہے کیا فائدہ پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ بل تو وہ پورا دیتے ہیں لیکن لائٹ ہی نہیں آ رہی تو کیا کریں بڑ پرشان ہو گیا تو ان گرمیوں میں سب سے زیادہ جو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے محلاؤں کو بچوں کو یہ آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح سے یہاں پر بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے ممی پاپا کے ساتھ کیا گریہ کیوں آئے ہو یہاں پر گھومنے آئے ہیں گھومنے آئے ہیں تو گھر میں کیوں نہیں بیٹھے ٹی وی کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں لائٹ ٹی وی کا کٹم آ لیا اچھا لائٹ نے کٹم آ لیا ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ نہیں اچھا یہ بھی سمجھے ہیں بچوں کی کہ ان کے منورنجن کا یہاں تو آئے کل موبائل ہے اور موبائل اگر ہوں گے تو لائٹ ہی نہیں ہوگی تو چارج کہاں سے ہوں گے اور اگر ٹی وی کے ذریعے وہ اپنا منورنجن کے کارکرم دیکھے تلے کے لئے اگر لائٹ ہی نہیں ہے تو یہ جو مشکلیں ہیں یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے پورے جمہو میں ہر محلے میں یہی ایک سمجھے دیکھنے کو مل رہی ہے خاص کر پانی کو بھی لے کر پانی آ رہا کی نہیں آ رہا ہے پانی آ رہے ہیں لیکن پانی آ رہی ہے پانی بہت بھی لائٹ نہیں آ رہا پھر پانی کتھو آنا جی پانی دی بھی پانی آ رہا سار کسی سے ملے بھی آپ آلہ دکاریوں سے ملے بھی بہا یہی ملتے ہیں ہمارے صاحب جہرے جاتے آتے ہیں ہم دو ان کے بیجے بیجے دھوڑتے ہیں جی یہی کہتے ہیں ہم ٹرانسپار گرم ہو جاتا ہے اور کیا بانہ ہی لگانا انہوں کو لگا دیتے ہیں بانہ ہی لگا دیتے ہیں اب ملے گے چھوڑے گے ان کو اب بلے گے ان سے بات کریں بہت دکھی بہت تانگ ہے بیٹری چارج نہیں ہوتی ہے بیٹری چارج یہ ہو تو چلو ایدہ گھنٹہ گھنٹہ جائے گا بیٹری چارج نہیں ہوتی ہے اب بیٹری نہیں کہاں سے لائے یہ بھی ہے اور تھوڑا سا آپ کے لئے راحت کی بات یہ ہے کہ نہر نزدیک ہے جو تھنڈی جب ہوا جائے یہ بھی ہے سونہ بھی ہے کسی نے کوئی کام جاتا ہے بھاگ تو یہی کہہ رہا نا جاگتے رہے یہ کرتن کری ہے کیا کرے کہ کرتن سونہ بھی ہے پاس تو ہو چکا ہے لیکن ہمارے پر فنڈس ہی نہیں ہیں تو کہتے ہیں فنڈس کہاں سے تو فنڈس ہم نے تو دینے ہی اپنے جیب سن کو نکال کر وہ تو ان کو مینج کرنے چاہیے نا یہ ایک ایسا ایکسکیوز ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمارے فنڈس ہی نہیں ہیں نہ وہ لائے دے سکتے ہیں نہ اپنیشن کار سکتے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں وہ جب ان کے بعد جائے ان کا سکتے ہیں سارا ٹوٹلی میٹر ایریہ ایون کی گورنٹین نیوز پیور میں یہ ایک آرٹیکل آیا تھا کچھ دن کے پہلے ڈیلک سیسر میں کہ جو میٹر ایریہ وہاں پہ کٹ نہیں ہوں گے اچھا آپ نے بھی پڑھا وہ آرٹیکل ہوں گے لیکن اب بھی بھی ہوئی دیکھو یہاں کہیں بھی جالے گواندر چلے گواندر کہیں بھی جائے یہ کٹ تو اس سے زیادہ ہوگئے ہیں جو پہلے سے اس پر زیادہ ہوگئے ہیں اب تو یہ ڈھونڈا بڑھتا ہے کہ بجلی کٹ زیادہ ہے یا بجلی کی سپلائی زیادہ ہے اب تو کٹ زیادہ ہے بجلی مطلب نام کی ہے کٹ زیادہ ہے ابھی آپ ابھی دیکھو بھی لائٹ بند ہے تو اگر آئے گی بھی تو دس منٹ آئے گی اس کے پھر بند ہو جائے گی تو اگر وہاں جائیں گے وہ بولیں کہ ہمارے جائی سے بات کرو جائی آگے سے فون نہیں اٹھاتا ہے تو ان گرمیوں میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو ایک امید ہوتی ہے تھنڈا پانی بھی نہ ہوتا ہے تھنڈا پانی کہاں سے بھی ہے فریج نہیں جلے گا تھنڈی ہوا چاہیے بجلی نہیں ہوگی باقی جو اگر فروٹ کس نے لگایا ہے کوئی سبجییں لگائی ہیں وہ بھی خراب ہو رہی ہیں فریج نہیں جلتے ہیں تو کہاں سے چاہلیں گے وہ وہ بھی خراب ہو رہی ہیں بہت ہمارے ہیں بہت ہمارے ہیں بلکل بلکل تو یہ ویباہ کو اب سوچنا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی سمسیاں جو ہے وہ سننی پڑے گی اور ویباہ کو یہ سنیچت کرنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے اس طرح کے کٹس رکھنے ہیں تو پہلے پبلک کو اویر کر دیں کہ ہاں اتنے وجہ سے لے کر اتنے وجہ تک کٹ رہیں گے اور اس طرح سے اگر بجلی کی زیادہ آپ کو لگتا ہے کٹوٹی زیادہ ہو رہی ہے زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں بل کم دے رہے ہیں تو اس پر سکتی وہ کی جا سکتی ہے لیکن جو انشیڈول کٹس ہیں وہ پبلک کو یہاں پر تنگ کر رہے ہیں میں آپ پھر سے بتا دوں دیکھیں لائٹ ابھی بھی نہیں ہے اور اب کئی وہ میڈے دیکھئے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے لائٹ تو لوگ یہاں پہ گھومنے آیا ہے پھر ہم محلاؤں سے ہم بات کریں گے جی آنے آٹے بڑے دھوگیں ہیں ہی بلے آٹا آتی نہیں ہے دس منٹے آنتی ہے دو کینٹے آنتی نہیں ہے جو چیز ہے خرابہ دیا بچے بارہ تھا کہ تکے جاندے نہ باتی آندی نہیں ہے پروشہ نہیں بنی دی بچے آواز سے یہ چکر ہے تو کیا کہیں گے آپ پر بھباد کو کیا کہیں گے باتی دیو نا بچے تھے سوہرین رات تو کڑ لیں گے رات سوہرے تکڑ لیں گے رات کتے جاگے ہی یہ چکر ہے باتی دین چاہیے رات نہیں نکل دیا پر رات نہیں نکل دیا چوٹے 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 بچے کہاں جان گے کڑ لیں گے بچے کہاں ٹھیک ہے نہیں تو کھانا بنانے میں بھی دکت آتی ہوگی نا کھانا بنانے میں بھی دکت آتی ہے جی اور سارا سمان اگر لائٹ نہ ہو ہاں تو خراب ہو جاتا ہے ہمارا اتنا خراب ہو گیا سبجی خراب ہوگی کہ اگر اتنا نقصان ہو رہا اتنی کمائی نہیں ہو رہی ہے جتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو کم سکم لائٹ تو ہونی چاہیے نا کیا کرے چارجر نہیں ہو رہے فون نہیں چارجر ہو رہے اتنا کوئی بمار پڑھ جائے کہاں سے فون کرنا ہم نے تو لائٹ تو آنی چاہیے نا آئی نہیں رہی ہے تو یہ مسکراہت کے ذریعے اپنا در تو بیان کر رہے ہیں لیکن ویبھاک کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس گرمی میں جو پرچند گرمی یہاں پر پڑھ رہی ہے اس کا وہ احساس کریں اور لوگوں کی جو مشکل ہیں اس کو سمجھیں اور اگر وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں کٹ کرنے ہی ہیں تو ایک سنشت کرلے کہ کتنے بجے سے لے کر کتنا کٹ کرنا ہے اور جو بجلی ان کو دینی ہے وہ کانٹینیو دیتے کہ ہاں اتنے گھنٹے تک بجلی آئے گی جو بھی اپنے کارے کرنا ہے وہ کر لیجئے اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ بچوں کو جی جی ان کی بات بلکل درست ہے ٹیم تو نکال لیتے ہیں جب بچے شام کو آتے ہیں اس ٹیم بجلی بندوں تھی کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہر کیے کے لیے کتم ہے گا تو ٹھیک آئے گا تو ویباہ کو سمجھنا چاہیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف یہاں کی پرابلم نہیں ہے پورے اگر جمہوں کی ہم بات کر رہے تو جمہوں میں یہی سب کچھ چل رہا ہے چاہے سیڈی کی بات کر رہے جانے پور یہاں پہ سب میں یہی ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے بجلی کو لے کر لیکن ویباہ ہے کہ اپنے کانوں میں اس نے روئی گسائی ہوئی ہے اور پبلک کی جو پریشانی ہے اس سے سننے میں ناکام ہے اور جو نیتا بڑے بڑے دعوے کرتے تھے حالانکہ سرکار تو نہیں ہے وہ اب منتری بھی نہیں رہے وہ اب ویدھائک بھی نہیں رہے لیکن پھر بھی کوئی بھی نیتا کوئی نیتا آیا ابھی تک کوئی پوچھنے کے لیے جنہوں نے الیکشن لڑنے اب ویدھان سبا کے آنے والے جب سے لائٹ بند ہوئی ہے جب سے کوئی نہیں آئے جب ووٹ مانگنے ہوتے ہیں نا تب بھی آتے ہیں سب کے ہاتھ آگے ہاتھ جوڑتے ہیں تو جب سے لائٹ بند ہے تب سے کوئی نہیں آرہا جکھائین جی یا کوئی بھی کوئی کسی کا حال پوچھنے کے لیے کیسے ہو کیسے نہیں مرہ دیو جیہ دیو دوسرے کچھ کرا دیو کہ نہیں کرا دیو ایک وار نہیں پوچھیا کہنے آنے لیکن وہ تو اپنے ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا ہے اپنے ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں شہی بات ہے ایک دن روڑ بند کیا تو بی دن ہفتے کے سڑک بن گئی ہے اب یہی کرنا پڑے گا کہ پھر سے روڑ بند کرنے پڑے گی پھر یہ بولیں گے کہ لوگ روڑوں پہ آتے ہیں پھر ایڈمیسن تب ہی جاگتا ہے انہوں نے اپنے کان میں روئی رکھی ہوئی ہے اور ہم آپ کے تھو یہی میسج جاتے ہیں کہ جائے گورنر ہیں چاہے ایڈوائیزر ہیں جو بجلی دیوارٹمنٹ کے بھی کہ ان کو یہ کچھ سٹیپس لینے چاہیے جو ایکسین ہے جو جے ہی ہیں ان کو سٹکٹ ایکشن لیں گے ان کے خلاف تو پبلکی بات سنیں گے وہ کیوں نہیں سنیں گے اور ابھی تو وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بجلی آئے اور آپ کو راحت ملے اور بچوں کو بھی تھوڑی سی نیند پوری ہو اور آپ کے بھی جو ہے تو یہی ہے کہ کیا اب ان کو بھی سڑک پر پھر سے اترنا پڑے گا اور کیا جب تک یہ پردرشن نہیں کریں گے تب تک کیا ویبھاگ سنے گا نہیں تو پھر ویبھاگ سے یہی ایک گزارش ہے کیائیے ان لوگوں سے ملئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کچھ بلز گرہ نہیں دے رہے ہیں یا زیادہ اگر کٹوٹی ہے رہے تو بتا دیجئے ان کو تو وہ سب کچھ ہوگا اور یہ بھی سمجھا دیجئے کہ اتنے اتنے وجہ تک کٹ سوں گے تاکہ یہ تیار رہیں فیلال نیوز پوائنٹ کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے نمزکار اور جاتے جاتے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں بھی اگر اس طرح کی سمجھیں ہیں تو ہمیں کال کیجئے میرا نمبر میرے فیس بک پر رہتا ہی ہے تو کال کیجئے میں وہاں پہ پہنچوں گا اور آپ کی سمجھیں لہاگ تک پہنچاؤں گا